اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو مکمل ٹریکٹر کو کھول دیا تھا کل لیکن سب سے پہلی بات تو آپ یہ کریں گے کہ سامان مکمل نیچے پڑھا ہے ریت ہو جائے گا صاف نہیں ہوگا چوڑی میں سب ہمارے پاس اس کی حل ہیں انشاءاللہ چوڑی کو صاف کرنے کے لیے موس لائے ہیں باقی جو نیچے سامان پڑھا ہے یہ الگ رکھا تھا گیئر کا انجن کا سارا کچھ اس کو الگ دھوکے نا پھر وہ واش لیں قابلے پہلے ہی پورے کر دیں گے انشاءاللہ سمجھو کہ پھر پرابلم نہیں ہوتی ہے ورنہ سارا کچھ ایک ہی ڈھیری لگا دو ہمیں کوئی پرابلم نہیں اس سے ہم مارڈل کا بھی الگ کر سکتے ہیں کہ یہ چورانوے کا ہے یہ اکاسی کا ہے لیکن الگ الگ سامان رکھیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے بہت بھائیوں کی کمنٹ آئے کہ آپ نے پہلے اکاسی کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو شروع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اکاسی کا دوبارہ سامان لینا تھا وہ بلاک ڈیمریج نکلا تھا تو وہ بلاک چینج کرنا تھا کچھ گیئر کا سامان تھا دو واشلیں ہیں گیئر کی اور گیئر کے تین چار بیرنگ ہیں جو یہاں سے نہیں مل رہے تھے وہ سرگودہ سے لانے ہیں تو ہم نے یہ سوچ کہ یہ ٹریکٹر منگوایا تھا کہ پہلے کا جو سامان ہے وہ بھی لائیں گے اور اس کا بھی گاڑی کا کرایا بھی کم ہوگا فاؤنڈری پہ جائیں گے گاڑی کا کرایا آدھا آدھا ہو جائے گا بکھر سے رنگ لینا ہے تو کچھ رنگ بھی سستہ مل جائے گا کہ دو ڈریکٹروں کا رنگ ایک ہی دفعہ ہام لائیں گے تو وہ جو اکاسی کا کام ہے وہ سٹیرنگ اسمبلی فٹ ہے ہاؤزنگ فٹ ہے ہڈرالک اسمبلی فٹ ہے پینین کڑا سٹاریاں ہانڈی وہ فٹ ہے ائر کلینر وغیرہ فلٹر وہ فٹ ہیں صرف اس کا ہانڈا گئر انجن یہ تین چیزوں میں سامان ڈالنا ہے فٹ کرنا ہے باقی اس میں کوئی پرابلم بلکل نہیں ہے انشاءاللہ اس کا کام مکمل سامان وغیرہ تھوڑا سامان رہتے ہیں کیبن بھی اس کا لانا ہے اکاسی کا سمجھو وہ کھر لی کیبن سارا کچھ نا تو اس کا جو سامان ہے اس کا اوپر والا جو ہے وہ تو نیو مادل کہے لیکن نیچے والا بھی صاف کر رہے ہیں یہاں پہ چھوٹے کوئی پرزے نہیں ہیں سب پرزے چھوٹے قابلے واشلیں وہ الگ الگ پڑی ہیں ایک ٹری میں پڑی ہیں اور گٹو کے اوپر پڑی ہیں لیکن یہ مین موٹا موٹا سامان ہے اور اس کو صاف جب کریں گے کلیر ہو جائے گا یہ نیچے والی ریت تو کوئی چیز نہیں جو اس میں کاربن وغیرہ کچھرا وہ نکلا ہے وہ صاف کر رہے ہیں ڈیزل کے ساتھ پھر اس کو پانی لگائیں گے بہت کلیر سے صاف کر کے نا پھر اس کو آپ جو ہے نا وہ آپ کو چیک کروائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈیم ریج نکلی ہیں تو ابھی ہڈرالک اسمبلی مکمل پڑی ہے سٹیرنگ اسمبلی مکمل پڑی ہے باقی سارا کچھ جو ہے وہ کھول دیا ہے ایک ایک پرزہ کر دیا ہے ہیڈ سے سامان نکالنا ہے بلاک سے مکمل سامان نکال لیا ہے ہاؤزنگ سے مکمل سامان نکال لیا ہے ہاؤزنگ بالکل خالی پڑی ہے گیر والا ٹاپ ہے گیر سے مکمل سامان نکال کے اس کو صرف باڈی بچا دیا ہے صفائی کے لیے تو باقی آپ دیکھ رہے ہو ہانڈا الگ ہے ہانڈے کا سامان مکمل ہانڈے سے نکال لیا ہے کوئی چیز بھی ہانڈے میں نہیں ہے تو یہ سارا کچھ عارف صاف کر رہا ہے عارف صفائی ہو رہی ہے انشاءاللہ صحیح کیا لگتا ہے سامان کا کچھ اچھا نکلا اتنا اچھا نہیں نکلا نہیں نکلا نا نہیں نکلا اچھا مارڈل کو داویٹ نہیں نکلا اچھا یہ پوزیشن ہے بیرنگ وغیرہ کی یہ پوش ہے واقعی سامان جو ہے وہ صاف کرنے کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ سارا کچھ آج کمپلیٹ کریں گے عارف ہو جائے گا کوشش دائے اچھا ہا انشاءاللہ باقی گچھا وغیرہ ٹھیک نکلا تھا اوپر والے سب ایٹم ٹھیک ہیں انجن ختم تھا ایک آسی کا کام ہم نے پہلے کرنا ہے اس کی فٹنگ اس کو تیار پہلے کر کے اس کو شروع بعد میں کرنا ہے اگر جو وہ فٹنگ کر رہے ہیں نا عارف ساتھ ہے بلال ساتھ ہے تو یہ کام وہیں پہ نہیں کر سکتے ہیں فٹنگ کا قابلے واش لیں ان کو صحیح اس چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے اور قابلے کو ٹائٹ کرنا جین لگانا شلک وغیرہ لگانا پھر وہ سارا کچھ نا وہ کام ہے میرا کوئی چیز اٹھا کی اوپر رکھنی ہے تو وہ کام ساتھ عارف بلال لیتے ہیں تو چلو عارف اور بلال دونوں اس کی صفائی پہ شروع رہیں گے نا کیونکہ اس پہ زنگ آپ نے دیکھا ہے یہ سارا کچھ اتارنا ہے اندر سے آئل وغیرہ اتارنا ہے تو اس کے مالک کا پروگرام تھا کہ اس کو رنگ نہیں کریں گے لیکن میرا پروگرام ہے کہ رنگ نہ کریں تو یہ کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا عارف رنگ نہ کریں کیا کوئی فائدہ نہیں پتہ ہی نہیں چلے کام ہوئے جنہی نہیں یار مزہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا زنگ بہت زیادہ ہے اگر رنگ کچھ ہوتا نہیں جیسے یہ ہاؤزنگ پہ رنگ پڑھائے تو پھر رنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اب وہ بلاگ پہ رنگ نہیں ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہیڈ پہ رنگ نہیں ہے یہاں پہ دیکھ لو کتنا یہ برا لگے گا کیبن اور ہڈرالک سٹیرنگ اسمبلی سارا کوئی یہ پھر پارس جو ہے نا خوبصورت نہیں بنیں گے اگر آج زنگ ختم ہو گیا اونپر رنگ ہو گیا تو لوئے کی زنگی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اونپر سے باہر سے بڑھ جائے گی خوبصورتی بڑھ جائے گی تو آگے جو ہے وہ محمود حکیم سے مزید ہی پوچھیں گے اگر رنگ نہیں کرنا بھانڈا چینج ہو گیا پھر بھی مسئلہ بنے گا کیونکہ ہانڈے کا رنگ اکثر میچ نہیں ہوتا ہے چلو مزید دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ سارا کچھ دکھائیں گے اور وہ اکاسی کا کام انشاءاللہ نا پہلے ہم شروع کریں گے جیسے سامان آتا ہے عارف بلال صفائی پہ اور میرا کام فٹنگ کا ہوگا فٹنگ کرتا رہوں گا انشاءاللہ پہلے ہم نے اس کو نکالنا ہے لیکن ہم تین بندے پہ ضرورت تین بندے کی نہیں ہے کوئی چیز اٹھا کے لگانی ہے تو ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ میرا ایک کا اکیلے کا کام ہے سمجھو کہ فٹنگ کا پھر وہ آرام سے فٹنگ کریں گے کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہے دیکھنے والے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم پرفارمس کی دو چار ویڈیو دیکھ لیں اور جان چھوٹی لیکن آگے ہماری بھی کچھ جوابداری ہے کہ کیسے فٹنگ ہوئی کیا سامان ڈالا کیتنی صفائی ہوئی کیونکہ یہ ہم نے اپنی جوابداری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارا کچھ کام کر کے دینا ہے آرام سے چلنا پتہ نہیں کتنے سال ہے لیکن یہاں پہ دو تین ماہ چار ماہ لگ جائیں گے ایک مقصد عارف ہو بہتر ہے نا کیونکہ آج اگر ایک ماہ زیادہ لگ جائے خرابی سے تو بہتر ہے ایک جین لگا رہے ہیں جلد میں لگائیں یار ہم پرفارمس کی دو چار ویڈیو بنا کے دکھائیں نکال دیں یہ ٹریکٹر اور آ جائے گا ہماری کمائی بڑھ جائے گی ہم نے ایسا نہیں سا پہلے دن سے نہیں سوچائے نہ ایسی سوچ ہے نہ ایسی پیسے پر نظر ہم نے نہیں رکھی ہے انشاءاللہ ہم نے ایک میار بنانا ہے تاکہ ٹریکٹر بن کے جائیں لوگ دیکھیں چلائیں ان کو مزا ہے سب پلے وغیرہ ہر ایک چیز چیک ہوتی ہے سامان لاتے ہیں اس میں کچھ اچھا نہیں نکلتا کوئی چیز ڈھیلی ہے کوئی چیز پاکستانی دیسی ہے وہ ہم نے اپنی جوابداری کے ساتھ لیکن وقت لگتا ہے وقت نہ لگائیں تو پھر یہ مستریوں پر پاس جاتے ہو چھ گھنٹے میں انجان ہو جاتا ہے کب تک چلتا ہے دوری صفائی نہیں ہوئی ہر ایک چیز کو چیک نہیں کیا تو پھر وہ چلتے بھی سیت رہیں تو باقی جو ہے نیو ٹریکٹر میں بھی پرابلم آ سکتا ہے آپ نے نیو خریدا ایکسل ٹوٹ گیا گراری بیرنگ کوئی ایسے پرابلم ایک ہمارے بھائیوں نے ٹریکٹر بہت بچپن شروع میں انیس سو نوے میں خریدا تھا رننگ کر رہے تھے دو بار ایکسل ٹوٹ گیا تھا وہ انڈ پہ سیل کر دیا تھا میرے خیال سے میں اس وقت چھوٹا تھا تو انہوں نے وہ ٹریکٹر ہی سیل کر دیا تھا نیو تھا زیرو بالکل رننگ کے دوران دو بار اس نے ایکسل ٹوٹ گیا تھا ٹیو والا لمبا ایکسل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو ایسے پرابلم ہو سکتے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ انشاءاللہ جب بھی جو بھی کھول کے دیکھے گا کہ واقعی اس میں کوئی چیز ڈالی ہے صفائی بھی ہے فٹنگ بھی ہے سارا کچھ کوئی اطراز انشاءاللہ کسی قسم کا نہیں ہوگا ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ